اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور لائک نینز اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ میرے یہ ڈیسنٹ پبلک سکول ہے اور یہاں پہ آج ہمارے آ رہے ہیں میٹنگ کے لیے پولیو ورکرز کی ڈبلی ایچو کے افیسر اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں میٹنگ میں کیا کیا ہوگا سکول کے اندر لیے چلتا ہوں صرف ایک منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کے اندر کا حساب تو آج ہے میرے ساتھ باقی سب بھی پولیو کے ورکرز آئیں گے اور آپ دیکھیں گے بہت ہی پیارا سکول آئی ہے تو میٹنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم آپ نے سلکٹ کیا ہے اور یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکٹوریشن یہ ہمارے لیے کی گئی ہے پولیو ورکرز کے لیے اور بہت شکریہ صرف ایک منٹ یوں دیکھنے کے لیے تو آپ نہیں دیں بھائی نہ ہم تو صحیح پلان ہے لیکن صحیح نہیں پلان رہی تھے وجہ کے آپ نائنگی کے زادیا سے پولانیں جب 45 کے زادیا سے آپ پولانیں گے تو اس میں 17 سے 20 بچے گراوز لانتے ہیں اور یہ امنٹی گیا ہے اچھا اکثر لوگ جائے ہیں اس کو بڑا ایشو نکتے ہیں شرہی طور پر وہ کہہ سکتا یہ یہ حلال نہیں ہے جو یہ بھی اس کے لیے یہ بھی ایک چیز سننے میں آتا ہے تو اس کا کیا آپ جواب دیں گے یا آپ اس پالے میں کیا سمجھتے ہیں کیا یہ واقعی حلال نہیں ہے یا حلال میں نے یہاں تک بھی سننے لوگ کہتے ہیں جو ہے یہ سادش ہے یہ سور کی بنائے ہوگا کوئی ایسی چیز ہے سور کی چربی سے کم نائیں گے تو ہمارے علماء قرآن ہم نے پتوہ جات سے بارے میں جواب دی ہمارے پاس بوکس ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو وہ پانی نہیں سکتا لیکن یہ بلکل خلال ہے اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کسی کی کوئی سادش نہیں ہے جی ہاں پوریو بیٹسین مبید اور خلال ہے دنیا بھر کے ایک سو ساٹھ سے زیادہ مسلم علماء اور رحمہ پوریو بیٹسین کو خلال قرآن دے چکے ہیں ایک سو ساٹھ سے زیادہ علماء وہ اس میں خلال دے کیا پوریو بیٹسین میں خاندانی منصوبہ بندی کے کوئی اجزار شامل ہیں کیونکہ نا صرف یہ میں نے بائیس کے لوگوں کو سنایا ہمارے جو برکہ رہے ہیں وہ میں نے انس کے موز سے باتیں سلی ہیں یہ منصوبہ بندی میں اس میں کوئی مسئلہ ہے بچوں کی افضائی کو میں رہتا ہے یا بچوں کی منصوبہ بندی کو کامل کا ہے ٹھیک ہے اس بارے میں آپ کیا دعا دے سکتے ہیں یا کیا آپ کو میکٹے آپ کی رہے کیونکہ یہاں پر آپ جب تک خود میں نہیں ہوگے پہلے آپ کو مطمئن ہونے کی ضرور ہے آپ مطمئن ہو جائے گے تو آپ کو کون مویڈیلز کے ساتھ کسی کو بتا سکیں گے لیکن اگر آپ کو مطمئن نہیں آپ کو مطمئن نہیں آپ کو مطمئن نہیں بچہ آپ کو شیشو پان پہ بڑے نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں اچھا تو بھائی نہیں آئے یہ چاہرے سنوڑا میں آپ کو تانا چاہتا ہوں جی نہیں اس میں خاندانی منصوبہ بندی کے کوئی ایسے اجزار شامل نہیں یہ جسٹ پولیو کے ہی کیے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم پہلے آج سے پھر دس پندرہ بیس سال پہلے میں اکثر دیکھتا ہے چوکوں میں بزاروں میں مارکیٹوں میں جو مانگنے والے ہوتے تھے وہ زیادہ تر پولیو اٹیک کے مریض ہوتے ہیں اکثر اٹانگو سوکی ہوئی اٹانگو اٹانگو میں مسئلہ آکھوان میں مسئلہ اٹیک وہ سارے لوگوں سے تھے لیکن ابہ میں نہیں نظر آتے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پولیو پہ کافی ہاتھ تک کنٹرول کالی ہو لیکن اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم کودا کاٹتے ہیں تو اوپر سے اگر کاٹتے ہیں اس کی جڑے نہ کاٹیں تو وہ کودا کیا اور ترکیت بھی کلا ہے وہ پھر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جب تک اس کی جڑے نہیں ختم کریں گے تو وہ دوبارہ جنے ہم نے پولیو کو جڑ سے کھ بچہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کو بلک لگا جائیں بچہ جب بمار ہوگا تب ہم دوائی جائیں گے اس سے پہلے کیوں کلا آرہے ہیں ابھی تو ہمارا بچہ ٹھیک ہے وہی صرف تظہر میں رہتے ہیں کہ بچہ بمار ہوگا تب ہم اس کی دوائی جائیں گے لیکن یہ ویکسین جو ہوتی ہے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہتے ہی اسے ہیں جو بیماری سے پہلے دی جائیں یعنی بیماری آنے سے پہلے اس کو دید کے جائیں اس کو ویکسین کہتے ہیں اور جو بیماری کے دوران یعنی بیماری ہونے کے بعد دی جائیں اس کو میڈی سکتے ہیں تو ویکسین جب آپ کو یہ بچوں کو دی جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ حفاظت کے لئے دی جائیں گے تاکہ بیماری اس پر ڈائگناہ کر سکتے ہیں انڈرسیٹ کیا پاکستان میں استعمال ہونا بیگر موالک میں استعمال ہونے والی بیگر موالک میں استعمال ہونے والی بیگر موالک سے مختلف ہے یہ بھی ہے اس پر اکسل لوگ کے تک نیجی اور میں کہا آپ نے بلیہ سے اکسل نہیں کرتا وہ اپنے جو بیگر موالک میں استعمال کی جاتی ہے جو دنیا کے دیگر موالک میں استعمال ہوگئی یا کی جا رہی تمام اچھلوں موالک میں جن میں سعودی عرب انڈونیشیا مصر اور یمل کاملے ہیں یہی پولیو بیچین استعمال کرتے پولیو کا خاتمہ کیا گیا ہے کیا پولیو بیچین بھوزر اسراز سے مکمل طور پر بہتوس ہے یعنی اس نے کوئی passatیان کیونگی کاملے والی سائی افیکٹ ہو سکتا ہے ایوریسی قسمت سائی افیکٹ تو یہی سوال یہاں پہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ ویکسن مزدر اثرات سے ماں پہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ نہیں لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ جسم میں معلولی پیدا کرنے والے جراسیم کے خلاف کوئی مدافعیت پیدا کرتے ہیں یعنی نہ تو یہ بیماری کو یہ لائے گا نہ یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرے گا یہ صرف خوبت دیتا ہے کس طرح ہم اکثر سے کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں کیا اس طرح سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ جسم کے امدر انرجی پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے طاقت پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ بھی جو ویکسین ہے یہ بچوں میں خوبت مدافعیت پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ وائرس اٹیک ہونے سے بچاتی ہے یہ بچے کی انطریوں میں اٹیک کرتا ہے سب سے پہلے اس کے موزر اثرات ہے آکھر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس پر یہ نہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے دیکھیں اگر تو یہ صرف خوبتہ ہی ہے تو انہیں کہے کہ یہ انرجی کے لئے ہے سوچ مدافعیت کے لئے یہ طاقت پچے ملاتا ہے تاکہ اس کی انطریوں کے اندر جٹ کے ڈروپ جاتے ہیں کہ یہ شیلٹ بنا دیتا ہے تاکہ بچے جب وائرس آئے کیونکہ یہ وائرس ہوتا ہے یہ فضار کے ذریعہ یہ کرونا سے بھی زیادہ ہو رہا ہے کرونا سے ہم محفوظ رہا سکتے ہیں کہ ملے لائے پوچھنے سے ہم خاصلہ راک کے محفوظ رہا سکتے ہیں لیکن یہ فضا میں جو وائرس آ جاتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اور اس لئے یہ کرونا ہونے کے بہت جود بھی پولیوں کو فرسٹ پر پریوریشید دے گئے آپ نے دیکھا جب کرونا سٹارٹ میں آئے تو خصوص بھی پولیوں کرواتے رہے کرونا میں بھی ہے صحیح وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر جتنے بھی سیمپل یہ گئے ہیں یہ نالے کے سارے کوزری واقع ہیں کون کلا رہے ہیں کون کلا رہے ہیں وہ اس کے سیمپل آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی یادتا انفیٹر بچہ ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ نالے میں بچہ پچھا پکھانا کرتا ہے تو وہ وائرس سپریٹ کرتا ہے وہ پھیلتا پھیلتا جہاں تک پکھانا اس کا جاتا ہے وہ فضا میں اس پھیلتا جاتا ہے اس لیے جو ہے یہ بائیس سپریٹ کرتا ہے کیا پوریوں کے کتریں بات بات پینے سے برجے اندروں کی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا بھائی کے ممالک میں ہم نے دیکھا اسٹارٹ جب آپ نے دیکھا اسٹارٹ جب پوری ہو باتا چھ ماہ کے بعد بچوں کو ڈراب دیتا ہے اسی طرح ہے جی جی چھ ماہ کے بعد اس کے بعد تین ماہ بعد بھی دیتے رہے ہیں تین تین ماہ کے بعد ایک سال کے اندر چار سے پہنچ مہم میں آئے ہیں لیکن اب میں ایسا ہے کہ اب ایسا بھی ہوا کہ ایک ماہ کے اندر دو دو بار مہم آئی ہے ایک ماہ کے اندر تو اس کی کیا بجا ہے کہ بار بار ڈراب کلائیڈ آ رہے ہیں کیا اس کا کوئی سائیڈ افائیٹ لیا ہے میں کوئی کمزوری تو نہیں آئی لیکن اسی کوئی بجا نہیں الٹا فائدہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہی ہے کیونکہ بچے کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاتا تو اس طرح بچے کو بھوٹی کھاتا ہے اس کے بعد پیل اسے بھوٹ کھا جاتا اسی طرح ہے ایمیونٹی پاپرٹی جب بچہ ڈراب پیتا ہے تو ڈراب پینے کے بعد اس کے اندر پندرہ سے بیس دن یا ایک ماہ تک میکسیمم اس کے اندر کپیسٹی رہتی ہے کہ وہ مدافع کنٹرول کر کے اپنے بیماری کا مطابلہ کریں لیکن اس کے بعد پیر اس میں امیونٹی پاپرٹ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر دوبارہ ڈراب ناس کے گئے تو بچے پر بچے پر وائلس اٹیک کر سکتا ہے اور جب بچے پر وائلس اٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک بچے کو اٹیک نہیں کرتا وہ ایک بچے کے ذریعے بچے کے ذریعے وہ بچے پچھانا کرے گا وہ فضا کے ذریعے پیلاتا جائے تو اس لئے آپ نے اس کو تکٹے ہو شاہی صاحب شاہی صاحب شاہی صاحب شاہی صاحب شاہی صاحب نے بزارک ہے کہ وہ سٹیج میں آئے ہیں سٹیج میں آئے ہیں سٹیج میں آئے ہیں بچے خاص پر پر لہنیاں بچ سے پہلے بالک ہو جاتے ہیں یہ بھی بالک ہے کولیو بیکسن سے کولیو سے بچاؤ کی صلاحیت موجود ہے اس میں سے کمیل میں بھی پاما رہا ہے کولیو کے اقلاق باقی اس قسم کے اقلاق شاہی صاحب شاہی صاحب آگا کیوں نے ہی کیا جاتا آٹھ بیماریاں آٹھ بیماریاں آٹھ بیماریاں لیکن کولیو کے اقلاق باقی دوسری بیماریاں پر اتنا فوکس کیوں باقی روٹین کی بیسی چاہتے ہیں کولیو کے ساتھ آٹھ بیماریاں بیماریاں سے بچاؤ کے لئے بھی چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹکیں لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ غلقیوں اور اوٹوں کو بھی تشنل سے بچاؤ کے ٹکیں لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی سربراہی میں دیگر بیماریاں کے خاتمے کے لئے بھی منصب سب کام جائے ہیں کولیو پر زیادہ زور اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ ہم اس کے خاتمے کے قریب ہیں اور تھوڑی سی اور محنت کر کے ہم کولیو کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے سامنے انصال کرو ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا کولیو خاتمہ نہ ہوا اور کولیو کی کیس اسی طرح بڑھتے گئے تو آپ سمجھ جیس سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیور پر ہمارا ہمیں بلیک لیسٹ ہو جائیں گے اور ہمارا آنا جانا باند ہو جائیں آپ کو پتے ہیں جب آپ اے پورٹ تا جاتے ہیں باہر موالک جانے کے لئے وہاں بھی آپ کو ڈراؤپ لائے جاتے ہیں چاہیسی ساز کا بڑھا بھی ہے اس کو بھی ڈراؤپ دیا جاتے ہیں کیونکہ کولیو ایسا وائلس ہے کہ یہ پھیلابتا ہے جس جگہ بھی پزائی نوزگی کے ذریعے یہ وائلس سپرینٹ کرتا ہے کہ ہم کتھرے پروانے سے انکاری والدین کو قرنونی طور پر سزا دی جا سکتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی حکم یا قرنون نافذ نہیں کیا گیا جس میں کولیو وائلس سے انکاری والدین کو سزا دی جا سکے مگر صبائی سطح پر حکومتیں اپنے طور پر ایسا قرنون نافذ کرنے کی مزاج ہیں یعنی افتیار ہے صبائی طور پر صبائی طور پر حکومت ایکشن لے سکتی ہے کہ اگر کوئی فالہ ہے بچوں کو ڈراؤپ نہیں دوارے تو آپ اسے قرنونی کار سکتے ہیں وہ اس لئے کار سکتے ہیں اگر ایک گھر نے کار کر دیا وہاں پر شورشڑا کا ہوتا ہے اردرین فالے پر نکلاتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں آپ نے نہیں پروانے کیا چلے جائے ہاں وہ اس لئے یہ قرنونی کار رکھ کی جاتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے باقی سب لوگ کی جائے بچے پر حملہ آخر وہ سکتا ہے جس کے اندر اس کے طلاب وہ تے مطافیت موجود لے کی اکتی ہے میں ایک سب لوگوں کو اوہر کرتا ہوں اس بار کہ جب آپ کے دھر میں آتی ہیں تو آپ کو بی بی ایم چیک کر سکتے ہیں لیکن ہے آپ دھر والوں کو موٹی پیٹ کریں دھر والوں کو موٹمین کریں کہ یہ دیکھیں کہ بی بی ایم کیا ہوتا ہے جی جی آپ کو نظر آرہا ہے اس کے اندر اس چکور کھانا ہے چکور کھانا بھی نظر آرہا ہے یا یا یہ جو بلیک کھانا چکور کھانا ہے یہ بائٹ ہوتا ہے شروع نہیں جب آپ کو ویکسین دی جاتے ہیں تو یہ چکور کھانا ابھی یہاں پہ بلیک ہو جکا ہے اس کا مضرور یہ بلکل ویکسین کا قادرہ استعمال ہے اب اس میں استعمال نہیں کر سکتے یہ خراب ہوئی پڑی ہے اس میں چار بھی نیشنے ہوتی ہیں فرسٹ نیشن میں یہ وائد ہوتا ہے جو درمیان والا سلکل ہے چکور کھانا جائے یہ وائد ہوتا پیور وائد تو اب آپ اس کو ڈروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ لائٹ گرے ٹائٹ یا پرپل ٹائٹ ہو جاتا ہے یعنی باہر والا کھانا جو ہے اس سے پھر بھی وہ وائد ہوتا ہے وہ وہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ اس سے ڈروپ کر سکتے ہیں تب بھی آپ اسے ڈروپ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ باہر والا پنٹوں کھانا ہے اس کے اندر والا کھانا ان کے بڑا پر آجائے سیم کھلر ہو جائے تابہ آپ نے ڈروپ لائد پرمائے اگر کوئی شخص مودمین نہیں ہوتا آپ کو یہ ساتھی چیزیں بتائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ یہ ایک ٹرڈیشنی ہوتی ہے آپ کے پاس جاپکی کیوں کہ میں آتی ہوں یا میرے پاس ایوروپ بھی آتا ہے تو آپ یہ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے انہوں کو بتانا ہے کہ یہ چار ٹرڈیشنی ہوتی ہیں دوار ٹرڈیشنوں میں آپ نے آپ صبح سے رہے کے ٹیم کی واپسی طاقہ آپ نے دیکھ رہا کہ بیویٹ میں خوابی نہیں ہے تو اس کا مطلب پہ کہ آپ کا تمریچر یہ ہے وہ بلکو ٹھیک ہے لیکن اگر تمریچر میں فرق آ رہا ہے بیویٹ جیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا تمریچر بہت 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 کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ پلاس ٹو سے پلاس جیلٹ تمریچر بہتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور جب بیویٹ کو چینج ہوتا جائے ساتھ ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ تمریچر میں فرق آ رہا ہے صرف کیونکہ ہے کہ اس دفعہ بیویٹ نہیں آ رہا ہے ہا جیلٹ کیس دفعہ آپ کو ویچن دی جائے گی اس میں بیویٹ میں نہیں ہوتا ہے اس میں پھر آپ کی حاضر کرنے گی جب بیویٹ میں نہیں ہے آپ کو چیک ہی نہیں کر سکتے اس میں جو بھی آپ کو آکے چیک کرے گا وہ آپ کے آئیس ٹیک یا اگر آپ نے بھرف رکھی ہوگی تو اس کو چیک کرے گا ویگسین چیک کرنے کا یہی فات بلا ہے اس مطبع کہ وہ آکے ان کو چیک کرے گا یہ میلٹ ہے اس میں پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ویگسین ہے وہ محفوظ نہیں ہے سیف نہیں ہے کیونکہ اس کو اچھے لیکن سے میلٹ رکھنا ہے وہ فریز کرنا ہے اور اگر آپ نے بھرف رکھی ہوگی ہے تو بھرف کی اندر آپ کو پتا ہے شاپر میں جب ڈال کے رکھیں گے تو وہ بھی پانی چھوڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے دو گھنٹے کے بعد اس میں سے پانی نکال دینا اور بھرف پر ڈلے جائیں صرف وہی رکھنا ہے اور شاپریں ایک بھار چڑھا کے اس کے اندر آتے ہیں کیونکہ اگر پانی اس میں لگا رہے گا تو پانی اور زیادہ فریز کرتا ہے بس آپ نے وائل کے اوپر ڈیٹ زیادہ میں مینچن کری وائل کے اوپر ڈیٹ اور ٹائم یہ دو چیزیں آپ نے مینچن کر دی ہیں پانی سب کے ساتھ دیکھتا ہے سیم دیٹ کیونکہ جو آپ کو پیکسنٹ دی جائے گی پانچ وائل ہیں یا چھ وائل ہیں اس میں سے آپ چاہ پائلیں گی اوز کرتے ہیں دو وائلیں بچ کرتے ہیں تو وہ اگلے دن کی اوز نہیں کریں ٹھیک ہے وہ وائلیں اگلے دن آپ کو اگل آپ کا ایک ایک چاہ دے رہے ہیں آپ روسیموں دے رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں کہ یہ کال کی وائل ہے اس کو ہم نہیں تمال دیں گناہ آپ کو بلکل فریش بائلیں لے لینی ہے فریش وائلیں آپ کے پاس چاہیے اور روسی کو آپ نے تمال دیں گناہ میٹنگ جو ہے وہ انڈ ہو چکی ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ آپ میٹنگ میں تشریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ زائد بھائی میر بانی صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہد بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے موثن بھائی ہیں فیوچر کے سٹار ہیں ٹکٹوک ٹکٹوک ہمارا شہر فاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں اچھا تو بھائی آپ سب کا بہت شکریہ میٹنگ پہ تشریف لائے خاص کر زائد بھائی کا انہوں نے سارا ریجمنٹ کیا ہے کھانے پی نہیں بھائی جو میں لیکی بہت شکریہ ہیں اس کے لئے انہوں نے شکریہ کھانے کا رہے ہیں آسنی بھائی جو بہت چکر ہے جو میں شکر ہے تو آپ نے کھانا بہت چکریہ بھائی جی بہت چکی رہے ہیں آپ نے بہت چکتہ بھائی بھائی تو میں میٹنگ پہ جلدی پہنچ جانا ہے ہے اگلی میٹنگ پہ شکریہ جی بڑا خور سے کلک کھانا کیا تو بھائی نے آج تو ارسلان بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ میٹنگ پہ آئیں بہت شکریہ